تحریک انصاف کا سیاسی میدان میں متحدہ اپوزیشن کا بھرپور مقابلہ کرنے کا فیصلہ وزیراعظم کے انتخاب کے لیے شاہ محمود قریشی تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے چیف ویب آمیر ڈوگر کچھ دیر میں کاغزاد نامزدگی جمع کرائیں گے بات کر لیتے ہیں ٹھیکہ خان ثانی سے ٹھیکہ آگاہ کیجئے گا اس بارے میں بسکتہ تحریک انصاف نے متحدہ اپوزیشن کا بھرپور مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے وزیراعظم کے انتخاب کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑا جائے گا تحریک انصاف نے شاہ محمود قریشی کو سیاسی میدان میں فیصلہ کیا ہے کہ وزیراعظم کے امیدوار کے لیے نامزد کیا جائے گا اس حوالے سے آمیر ڈوگر جو کہ چیف ویب ہے وہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں اور کچھ ہی دیر میں کاغزاد نامزدگی جمع کروائیں گے شاہ محمود قریشی ہی تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے اس حوالے سے حتمی فیصلہ ہو گیا ہے چونکہ دو بڑے کا وقت تھا اور کچھ ہی دیر میں کاغزاد نامزدگی جمع کروائیں گے شاہ محمود قریشی تحریک انصاف کے وزیراعظم کے لیے امیدوار ہوں گے اور آمیر ڈوگر ان کے تجویز کرندہ ہے اور علی محمد خان ان کے تائید کرندہ ہے اور تحریک انصاف بارپور اس میں حصہ لے گی اور تحریک انصاف کے اکانے قومی سمبلی کل الیکشن کے وقت پارلیمنٹ ہاؤس پہ آئیں گے اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اس حوالے سے حتمی فیصلہ ہو گیا ہے ابھی تک کی مشابرت میں یہ فیصلہ ہوا ہے آمیر ڈوگر سے ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کچھ ہی دیر میں جو متعین کردہ وقت ہے اس سے پہلے ہی کاغزاد نامزدگی جمع کروا دوں گا اس حوالے سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور شاہ محمد پریشی کو وزیراعظم کے لیے باقید نامزد کر دیا ہے الیکشن کے لیے اور کل ہی فیصلہ ہوگا کہ وہ کپنے ووٹ حاصل کر سکتے ہیں تام تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں ان کیوں نے ہماریت حاصل ہوگی بہت شکریہ تکا خان ثانی آپ کا